ہلو گائز ویلکم ٹو سکولر ایلائٹ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں کمپیوٹر کے ایم سی کیوز بتانے جا رہا ہوں جو کی آئی بی پی ایس کے کسی بھی اقزام کے لیے امپورٹنٹ ہے بلہا آئی بی پی ایس کا جو بینک کا اقزام ہو یا لائی سی کا اقزام ہو ایس بی آئی کا اقزام ہو جس بھی اقزام میں کمپیوٹر کے ایم سی کیوز آتے ہیں اس میں یہ بہت امپورٹنٹ رہے گا میلنے آئی بی پی ایس کے لیے بہت ہی جیادہ امپورٹنٹ ہے بینکنگ اقزام کے لیے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا کوششن جو ہے اس کا کوششن کیا ہے ورم مطلب اس کا وہ فل فرم پوچھ رہا ہے اگر اس کا فل فرم کیا ہے اس کا فل فرم ہوتا ہے write once read memory تو آج کل یہ ابریبییشن زیادہ آتے ہیں فل فرم پوچھنے کے write once read memory اس کا ایسا بھی کوششن آسکتا ہے کی ورم ورم میں م کا مطلب کیا ہوتا ہے تو م کا مطلب یہاں پہ ہوگا memory اس ٹائپ سے بھی کوششن پوچھ سکتا ہے اور یہ باقی جو تین آپسن ہیں wanted once wanted origin write original اس ٹائپ کے جو آپسن ہیں تو یہ آنسر نہیں آنسر ہے write once read memory اب دیکھتے ہیں اگلا کوششن کیا بول رہا ہے وہ بولا ہے کی جو memory unit ہوتا ہے تو وہ کس کا پارٹ ہوتا ہے تو memory unit is a part of input device کا ہے کیا control unit output device یہ central processing unit تو central processing unit is the right answer مطلب وہ cpu کا بھاگ ہوتا ہے آپ کا memory کیونکہ cpu کے اندر motherboard پہ memory لگی ہوتی ہے next question دیکھتے ہیں what is the meaning of micr تو اب question یہ پوچھ رہا ہے کی micr کا meaning مطلب یہ full form تو اس کا ہوتا ہے magnetic ink character recognition اس کا answer ہوتا ہے magnetic ink character recognition next question دیکھتے ہیں virus virus کا full form کیا ہے یہاں پہ virus کا full form پوچھ رہا ہے تو virus کا full form ہوتا ہے bitle information resource undersize تو یہ آپ کو یاد کرنا ہے آج کل virus کے بارے میں زیادہ پوچھا جا رہا ہے تو virus یہ computer virus ہے نہیں جو ایسا نہیں ہے جو آپ کا biology کا virus نہیں ہے یاد رکھنا computer کا virus ہے تو اور نہیں یہ three idiots والے ہمارے virus ہیں یہ ہے computer کے virus next دیکھتے ہیں کیا بھو کیا پوچھ رہا ہے کی کون سا command ہے جو کی window کو close کر دیتا ہے لگ کون سا command ہے جو window کو close کرتا ہے تو وہ ہے alt plus f4 جب alt plus f4 آپ دباتے ہیں تو windows close ہو جاتی ہے اور آپ کو shutdown کا option ملتا ہے تو آپ وہاں سے shutdown کر سکتے ہیں اب fox pro fox pro کیا ہے fox pro is a what question پوچھ رہا ہے کہ اگر fox pro ہے کیا وہ rdms ہے کیا relational database management system یا dvms database management system ایک language ہے یا سب ہی ہے تو وہ ایک language ہے fox pro ایک language ہے جنہیں وہ pg dca pg dca یا پھر dca جو کرتے ہیں ان کو fox pro پہ ہی project بنانے کو ملتے ہیں جن نے کیا ہوگا ان کو یہ پتا ہوگا fox pro کیا ہوتا ہے ایک programming language ہے اب دیکھتے ہیں who considered to the father of computer اب جو father of computer ہے وہ ہے charles babies father of computer ہیں آپ کے charles babies یہ آپ کو یہ modern کے ہیں modern father of computer ہیں charles babies اب کیا بولا ہے کی what software allows you to view internet site اب مطلب جو internet ہم open کرتے ہیں facebook بغیرہ youtube کچھ بھی open کرتے ہیں تو اس کے لئے کون سا software چھئیے تو آپ کو پتا ہے اس کے لئے web browser چھئیے بین web browser کے internet چلا ہی نہیں سکتے آپ کہا پہ چلا سکتے بین web browser کے internet نہیں چلا سکتے تو web browser software ہونا بہت ہی ضروری ہے آپ بہت بہت جیسی ہو جاتی مللہ اگر کوئی image ہے تو اس کا background رہے گا جیسا آپ کا white background ہے white میں ہو جائے گا black رہے گا اس type png image رہتی ہے portable network graphics is the full form اگلا question دیکھتے ہیں کہ زوم percentage ہوتا ہے power point میں وہ کتنا ہوتا ہے سکتے 400 سے اوپر زوم نہیں ہوگا اگلا question دیکھتے ہیں the word ftp کا full form پوچھ رہے کہ ftp کا full form ہوتا کیا ہے ف ف ٹھو protocol جو کی یہ ہے آپ کا file transfer protocol یہ ایک protocol ہے یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا networking کا part ہے تو file transfer protocol یہ میرے حساب سے LICAO میں جرور پوچھا جائے question file transfer protocol اگلا دیکھتے ہیں which broadband services most available ملہا سب سے زیادہ broadband service کون سی available ہے آپ کے پاس تو وہ ہے satellite broadband سب سے زیادہ available ہے جہاں پہ cable نہیں ہوتی وہاں پہ satellite broadband لگوا سکتے ہیں جو کی banking میں سب سے زیادہ use ہوتی آپ نے اگر bank میں دیکھا ہوگا ان کے چھت پہ ایک چھتری لگی رہتی ہے جس کے ثروف satellite internet connected رہتے ہیں اگلا question دیکھتے ہیں کی جو most data ہے سب سے پہلے data مطلب memory کی hierarchy میں کس کے پاس RAM کے پاس ROM کے پاس BIOS کے پاس سب سے آب بول رہا ہے اس میں سے odd کو select کریں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں assembler compiler interpreter یہ programming language کے اندر رہتے ہیں جو پروگرام کو compiles وغیرہ کرتے ہیں لیکن operating system operating system کے بینا آپ کا system run ہی نہیں سکتا operating system کے اوپر ہی آپ کی application system software work کریں تو operating system is the odd one اگلا دیکھتے کہ جو first generation computer تھا اس میں ہم نے کیا use کیا تھا question آج کل پوچھا جا رہا ہے کہ first generation computer میں کیا use کیا گیا تھا تو first generation computer vacuum tubes کا use کیا گیا تھا 18000 18000 18000 vacuum tube کا use کیا گیا تھا first generation computer میں تو یہ question تھے mcqs تھے computer related جو میں cover کیا ہے اس video میں تو آپ اس video کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ share کریں اور اگر آپ کو یہ video اچھا لگا ہو تو آپ میرے چینل کو subscribe کر سکتے